موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریجو پاکستان ہے عرفان شاہین سیقہ میں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ صدر نے کہا ہے کہ ملکی مسلحہ فاج کسی بھی داخلی اور خادی چینل سے نمٹنی کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے لئے تیار ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک میں محول کا تحفظ حکومت کی اولی انترجی ہے عمران خان نے دھرنے کی شرکہ کو فوری ریلیف اور امداد فرہم کرنے کی ہدایت کی ہے جنہیں بدلتے ہوئے موسمی حالات کا سامنا ہے پاکستان اور خطر نے محشید کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے یورپی یونین کی ملٹری کمیٹی کی شیرمین نے سمندری حدود کے تحفظ اور استحقام کے لئے پاک بیری کی کوششوں کو سراہا ہے دنیا بھر اور کنٹرول لائن کے دونوں جانے مقیم کشمیری آج یومی شہدائی جمعو منع رہے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں وقف وقف سے بارش کا سلسلہ جاری ہے خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ ملک میں محول کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے وآج اسلام آباد میں خدرتی محول کے تحفظ اس کے لئے انٹرنیشنل یونین کے ساتھ نے ایزین ریجنل کنزرویٹک فورم سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ایک متنوے ملک ہے جس کے سہرہ سے حمالیہ کے جنگلات تک بارہ محولیاتی زونیں جو دنیا میں نایاب ہیں امران خان نے کہا کہ پاکستان تحفکین صاحب کی وفاق حکومت میں دس ارب پودے لگانے کا منصوبہ شروع کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سال ہم ملک بھر میں شجرکاری کی بڑی مہم شروع کریں گے جس کے لئے پہلے سال میں نرسنیوں اور بنیادی دھانچ سامیت ضروری منصوبہ بندی کر لے گئی ہے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے ایک اور مہم بھی شروع کی ہے جس کے تحت شہروں میں امودی امارتیں تعمیر کی جائیں گے وزیراعظم نے پیرس معاید سے لگ ہونے کی امریکی فیصلے پر بھی افسوس کا اظہار کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے خدرتی محل کے تحفظ کے بارے میں انٹرنیشن یونین کے صدر نے حکومت کے دس عرب پودے لگانے کے سنامی منصوبے کو سراہا کانسل آف سٹیٹ آف دی سویس فیڈریشن کے صدر جینرین نے آج سام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی ریپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانڈیوالا اور سینیٹر مہر تاج رغانی بھی ملاقات میں موجود تھے سویڈزرلین کی کانسل آف سٹیٹ کے صدر رینجیرنہ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید قلاب ورزیوں کی مضمت کی ہے آج سام آباد میں سپیکر قوم سمجی اصدقائصت سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے سویڈزرلین کے ایک وفت کے حمراہ ان سے ملاقات کی سویڈز وفت نے اقوام متحدہ کی سلامت کانسل کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کی حمایت کی وزیراعظم عمران خان ہفتے کے روز زلہ ناروال میں کرتارپور کے مقام پر گردوارہ صاحب میں کرتارپور رہداری کا افتتاح کریں گے جس کا مقصد بھارت سے آنے والے سکھیاتوں کو پاکستان میں داخلے کی سہولت فراہم کرنا ہے رہداری کو بابا گروہ نانک دیو جیف کی جمعہ راہ سے شنو ہونے والی پانسو پچاسفیں جنم دن کی تقریبات کی موقع پر کھولا جا رہا ہے یہ سنگی میل قطے میں قیام امن کے اقدام اور بین المذاہب ہماہنگی کے فروغ کے لیے عمران خان کی ہدایات پر شروع کیا گیا ہے اور اس سے ریکارڈ مدت میں مکمل بھی کیا گیا اس پورے منصوبے کے لیے رقم کی فراہمی اور تکمیل پاکستان کی جانب سے سکھ پرادری کے لیے تحفے کے طور پر کی گئی سکھیاتوں کے دورے پر ویزے کی پابندی نہیں ہوگی بھارتی سکھیاتوں کو مفاہمت کی یاداش کے تحت سرویس فیس کے طور پر صرف بیس ڈالر ادا کرنا ہوگے وزیراعظم امنان خان نے سیڈی اے کے چیرمین کو دھردنے کے شرکہ کو فوری ریلیف اور امدات پر اہم کرنے کی ہدایت کی ہے جنہیں بدلتے ہوئے موسمی حالات کا سامنا ہے وزیراعظم نے یہ ہدایات بارشوں کے تناظر میں دیں جو وفاقدار حکومت میں گزشترات سے وقفے وقفے سے جاری ہیں اطلاعات و نشریات کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکاوان نے کہا ہے کہ نیا پاکستان سے متعلق وزیراعظم امنان خان کی سوچ پوری دنیا میں اُبھر کر سامنے آ رہی ہے مختلف ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ جمعیت العلماء اسلام فی کے سربرا مولانا فضل الرحمن کو ذاتی مفاد کی اینہ کتار کا دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر کسی تنہائی کا سامنا نہیں ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ملکی مسلح فاج کسی بھی اندرونی اور بیرونی چینلن سے نمٹنے کی صلاحی ترکتی ہیں اور اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں وہ آج کراچی میں پاک فضائیہ کی قوت کے مظاہرے کے مشاہدے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے صدر نے کہا کہ مسلح فاج نے دیشتگردی کے خلاف دو اشروں پر مبید طویل جنگ کے دوران پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح فاج نے کسی بھی جرحیت کے خلاف اپنی عظم اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے صدر نے کہا کہ پاکستان تمام اقوام خصوصا ہمسائے ممالک کے ساتھ پرم تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ ہم قومی مفادات اور خودمختارے کے تحفظ سے غافل نہیں ہیں صدر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی حق قدراجت کی جائزت جدوجود میں ان کے برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگید خلاف ورزیوں اور گرفیوں کے نفاظ کے خاتمے کے لئے اپنا کردار ادھا کریں اور اقوام متحدہ کے سلامتی کامسل کے قراردادوں کے مطابق کشمیر کے تنازے کے حلقی کوششیں تیز کریں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں مشور قزانہ عبدالحفیش شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے آج اسام آباد میں پاکستان قیم میں قطر کے سفیر سقر بن مبارک المنصوری سے باتے کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان دوست ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہ ہیں ملاقات کے دوران فریقین نے مشہ سمیت مقلب شعوبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا یورپی یونین کی ملٹری کمیٹی کے چیرمین جنرل کلاڈو گریزونو نے آسو بستام آباد میں بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسے سے ملاقات کی اور دفاعی تعاون پر تبادلے خیال کیا بحریہ کے سربراہ نے سمندری حدود کی سیکیورٹی یقینی بنانے اور علاقہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا دورے پر آئے معزز مہمان نے سمندری حدود کی تحفظ اور استحقام کے لیے پاک بحریہ کے کوششوں کو سراحا پاکستان اور چین کی مشترکہ تعاون کمیٹی کے نومے اجلاس میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت وزارت مواصلات کے شہراؤں کے منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے مشترکہ تعاون کمیٹی نے مغربی روٹ کے ڈیرہ اسمائل خان جوب سیکشن کی بھی منظوری دی سوات ایکسپریس کوہٹ ڈیرہ اسمائل خان موٹر وے اور چترال گلگت بلتستان روڈ کو رہداری منصوبے کا حصہ بنایا گیا ہے اجلاس میں نوکنڈی ماشکیل تربت اور میرپور مظفراباد منصرہ روڈ کے منصوبوں کی بھی منظوری دی گئی لائن اوف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم آج کشمیری آجیوں میں شہدہ جمعو اس عظم کی تجدیس کے ساتھ مرا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادت کے حصول کے لیے کشمیریوں کے شہدہ کمیشن مکمل کیا جائے گا یومی شہدہ کے حوالے سے مزید تفسیر ریڈیو پاکستان کی مظفراباد کی نمائندے مبشر نقوی کی اس ریپورٹ میں آج ریاست بھر میں عام تاتیل ہے دن کا آغاز مساجد میں پاچستان اور آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ مقبوضہ جمعو کشمیر کی جلد آزادی کی خصوصی دعاوں کے ساتھ ہوا جوم شہدہ جمعو کے حوالے سے ریاست بھر میں کشمیر لیبریشن سیل اوریت اور مذہبی تنظیموں کے زیرہ تمام ریلیاں مظاہرے اور احتجاجی جلسے جلوس مزاکت کیے گئے مرکزی تقریب ریاستی دار حکومت مزفراباد میں کشمیر لیبریشن سیل کے زیرہ تمام ہوئی جس میں تمام شعبہ ہائے زندگی سے تلک رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اسی طرح کے احتجاجی جلسے جلوس اور بھارت کے خلاف مظاہرے میرپور، کوٹلی، بھمبر، رابلہ کورٹ باغ پونچ، ہٹیاں، سجنوٹی اور زلہ نیلہ میں بھی مرکز کیے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں غیر معمولی اور غیر انسانی محاصرہ چورانوے روز میں داخل ہو گیا ہے جس کے باعث مقبوضہ وادی اور جمول اداخ ریجن کے مسلمان اکثرت علاقم نظام زندگی بدستور بری طرح مفلوچ ہے عیدہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کے سلسلے میں کل پاکستان نات کے مقابلہ کل نیشنل برادکاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا ویڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے ہونے والی تقریب صبح دس بجے شروع ہوگی اسلام آباد اور آور پنجی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے سردی کی شدت بڑھ گئی ہے مہت میں موسمیات کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان کے نمائندے کو بتایا کہ بارش کے موجودہ سلسلے کے دوران خیبر پخپونخواہ کے تمام ازلہ بلائی پنجاب گلگل بلتستان اور کشمیر میں جمعے کے صبح تک شرید بارش متوقع ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران پہاڑوں پر برفاری کا بھی امکان ہے ترجمان نے بتایا کہ راولہ کوٹ میں سب سے زیادہ بہتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ریڈیو پاکستان آج تیسے پہر سارتین بجے اپنے قومی پروگرام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے سلسلے میں آٹھ ماں سیمینار نشر کرے گا موضوع سلا جوئی اور بردباری سلسلہ نقوش پائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام چار بچ کر پانچ منٹ پر ایک اور قومی پروگرام میں یومی شہدائی جمہور کشمیر کے سلسلے میں ایک خصوصی مباہر سا نشر کیا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذہروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ویڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹیمیں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں